موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناوست گارڈنگ میں آپ کو خوش آمدید دعا کرتا ہوں آپ سب خیرے سے ہوں گے خیرہ ہم نے کس طرح کاشت کرنا اپنے گھر میں اس کا بیج کس طرح لگانا ہے اپنے طرح کے کار میں یوز کروں گا وہ یہ محل ہے اس کے اندر گلہ سارا گبر مکس کیا اور ہم سی سارا جو ایلیمنٹ ہیں وہ کوپکوپیڈ یوز کریں گے وہ صرف اس ساتھ تک کہ ہم اس کے اوپر جو بیج ہے اس کو گبر کر سکیں تاکہ اس کو نمی بھی ملتی رہے اور ہیٹ پہ اس کو ملتی رہے گوبر ہے اور گوبر کی جو ہیٹ ہے وہ اچھے خاصی ہوتی ہے اس لیے وہ بیج کی جرمنیشن میں بہت اچھا اس کو فائدہ دیتی ہے چلے سٹارٹ کرتے ہیں آج ہم کمبر کی بیج لگائیں گے اور یہ بھی ہائی یلڈ ہے اس کی قسم ہے بیج میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ اس کی بیج ہیں اور اس میں کچھ بیج آپ کو نظر آرہے ہیں جس طرح یہ ہے آج ہی ہے بلکل اندر سے فالی نظر آرہے ہیں اس طرح کے بیج آپ نے نہیں لگانے آپ نے وہ بیج لگانے ہیں جو کس کے حسناند ہیں اور ہاتھ لینے سے بھی وہ تھوڑا سا آپ کو بیج مٹائی ہے وہ محسوس ہے تو اس میں سے میں کچھ بیج لے لیتا ہوں جو کہ آپ کو سید مند نظر آرہے ہیں اس کا طریقہ بھی یہی ہے کہ آپ نے سب سے پہلے جو مٹی ہے اس سے تک ہموار کا لینا ہے جو ہمارا بیج ہے وہ ایک جنگ پیل ہے اور اس کا جو ہے پانی لگنے کے باال اس کی جگہ بھی لیے نہیں اور نہ ہی پانی کسی ایک سائیڈ میں جمع ہو اس کی بیل ہوتی ہے تو کیونکہ گھر میں جگہ کم ہوتی ہے لیکن کشری پیریں کہ تھوڑے ہی بیج لگائیں داکہ آپ کو جو جتنی آپ بیل دیا ہے ان کی اس کو سنبھال سکیں تو اس میں سے جو سہت مند بیج ہے وہ میں نے کہ چھیں بیج لگا دی ہیں اس کی بیج بھی اتنا زیادہ بڑے نہیں ہیں جس طرح ہمارے قدو اور کریلے کے بیج تھے یا بھنڈی کے بیج تھوڑے سخت تھے یہ بیج سائز میں تھوڑے چھوٹے ہیں اور نہ ہیتنی زیادہ سخت ہیں تو اس کو بھی ہم اس کو پر بھی زیادہ کوکوپیرنی ڈالیں گے تاکہ اس کو جو گروت ہے یا بیج کو پھوٹنے میں آسانی ہو اس کی جرمنیشن بیج کی وہ آسان ہو جائے اب اس کو پر تھوڑا سا ہم کوکوپیر ڈال دیں گے یہ میں نے اس کو پر تھوڑی سی ہلکی سی کوکوپیر ڈال دی ہیں اور یہ سا لانی ہے آپ نے کہ یہ جو بیج ہے اس کو چھپ جائے اور کوشی کریں کہ جاندل پہنہ لگائیں اس کی اور نجاب کا بیج ہے اس کی جرمنیشن جو ہے وہ صحیح نہیں ہوگا میں لکھنے اس سر آپ نے سوال چھڑو کر اس کو اوپر بھی پیار دینا ہے تاکہ بیج کو اس کی نمی بھی ملتی رہے اور اس کی جو بیچ ہے وہ بھی نیچے سے بنتی رہے ہی میں نے اس کو چکر ہم سپیڈ میں برابر اس کو ہی میں نے ڈال دیا کپیٹ کو کوشش آپ نے یہ کرنی ہے کہ اپنے سے بہت زیادہ نہیں ڈال لگا بیج ہمارا چھوٹا ہے اور اتنی زیادہ موٹا بھی نہیں سائز میں نہیں سکت ہے تو ہم کوشش کریں گے کہ ہلکی سی تا اس قبل لگائیں دوسرا اس کو ہیٹ ہے وہ بھی صحیح ملتی رہے جو جرمینیشن ایسیڈ کی وچ طریقے سے ہو جائے اب ہم پانی لگا دیتے ہیں اس کو پانی ہمیشن کوشش کریں گے پھوار سے لگائیں اس طرح یہ نوزل میں آپ پہ نظر آ رہی ہے یہ پمپ ہوتا سپری پمپ جو سپری مل جاتا ہے کسی بھی آپ بوتل کے پل لگا لیں اس کے ساتھ آپ ہلکا سپری کریں اور چاہیں تو اگر آپ کے پاس یہ آویلیبن نہیں ہے تو کسی چھوٹے بلتن میں گلاس میں یا کب میں پانی لے کے ہاتھ سے ساتھ ہلکا سپھیل لائیں تاکہ پانی جو ہے ایک سرف بہے نہیں آپ کے کوکوپیٹ کو بہن جائے نہ پانی اچھے طرح لگا لیں تاکہ نیچے بھی مٹی میں بھی پانی جزب ہو جائے اور آپ کوکوپیٹ پانی آجائے کھرہ آپ تقریباً میٹے فروری سے لے کے اور جولائی کی مہین تک آپ اس سال میں دو مرتبہ کاشت کر سکتے ہیں اس کی جو سب سے پہلی کاشت ہے اس کو لگایا جاتا ہے وہ فروری میں سے اپریال تک لگاتا ہے اس کے بعد جولائی میں بھی اس کو لگایا جاتا ہے جو جا کے ستمبر اکتوبر میں جا کے اس کے جو ہمیں کھیرے ہیں سبزی جو ملنا شروع جاتے ہیں میں اس کو پانی لگا دی ہے اب ہم اس کو ٹیک کر دیں گے تاکہ میں یاد رہے کہ ہم نے اس کے اندر کیا لگایا تھا اور کس تاریخ کو لگایا تھا تاریخ ڈالنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ آپ کا جو سیٹ ہے اس نے کسی دنوں میں جرونیشن شروع کی ہے تو چلیں اس کو لیبل کرتے ہیں پہلے میں نے لیبل بنال لیا اس کا اور اس کے پر ڈیٹ بھی ڈال دی ہیں اس کو لگا لیتے ہیں اور اس کو پہلے میں میں آپ کو بتاتا رہوں کہ ہم کو کپیڈ ڈیوز کر رہے اس کے اوپر اس کو ڈھم نے کے لیے بیج کو تو اس کے لیے ہم اس کو ڈریکٹ ٹھوپ میں نہیں رکھیں گے کیونکہ دھوم میں رکھنے سے یہ ہوگا کہ اوپر سے جلد خوشک ہو جائے گی اور ہمارے بیج کو نمی ہے وہ صحیح نہیں ملے گی جس جیسے بیج ہمارا صحیح طرح ضرور نہیں کر سکے گا اس کو روشنی پوری ملتی رہے تھوڑی سورج کی تب بھی ملتی رہے اور یہ کو پیٹھا جلدی خوشک بھی نہ ہو تو کیونکہ موسم کافی تینج ہو گیا ٹھوٹی ٹھرٹی تک ہے تو آپ اس کو دیکھتے مزید اس میں آگے اس کا وزیڈ بھی میں کرتا رہوں گا اس کو پانی بھی لگاتے رہیں گے جیسے اس کی جنمن ڈیٹیشن شروع ہوگی تو میں انشاءاللہ آپ ساتھ شیئر کروں گا اور اس سلسلے میں آپ کو کچھ چیز پوچھ نہیں ہو جو آپ کو سمجھ نہ آئی ہو تو آپ مجھ چیز جبنیشن شروع ہوگی تو آپ کو شیئر کروں گا اور نفس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ بوش نہ اندوا اندوا